آپ نے اماد بڑا کو ٹیم میں ڈال دی ہے آپ نے شاہ نماز دانی کو ٹیم میں ڈال دی ہے آپ نے کامران غلام کو ٹیم میں ڈال دی ہے وہ امرجنگ کہاں سے لگتے ہیں وہ تو سارے پتہ نہیں کوئی میں کیا بول ہوں تنے بڑے بڑے لگتے ہیں سارے تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ کس قسم کی حقر انڈیا کے جو لڑکے ہیں وہ سارے کوئی دی ان میں سے ٹی ٹوینٹی یا ون ڈے انڈیا کے لیے نہیں کھیلا اور ہمارے میرے خواب میں پانچ شے لڑکے جو ہیں وہ کھیلے میں پاکستان سے ڈیبیو کر چکے ہیں اور آج بھارت کے بچوں نے اگر میں کہوں کہ پاکستان کے بزرگوں کو ایکسپوز کر دیا کہ امرجنگ ٹیم نہیں گئی ہم نے فیس سیونگ کے لیے اپنے ایکسپوز پلیئر بھیجے لیکن اس کے باوجود ہم انڈیا سے آر گئے شاید بھائی امرجنگ ایشیا کپ کی طرف لے کے جاتے ہیں وہاں پہ ہم ویکر ٹیمز کے اگینس تو ہم جیتے ہیں لیکن ہم جب ہمارا ایک پہلا بڑا میچ آیا انڈیا کے اگینس تو ہم فالٹر کر گئے ہم بہت برے طریقے سے آٹھ وکٹوں سے ہارے ہیں انڈیا کے اگینس کل اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں جیسے شانوازدانی ہے واسیم جونئر ہے بیٹنگ میں بھی سائی مایوب ہے جو انہوں نے انٹرنیشنل ڈیبیو بھی کیے ہوئے ہیں چاہے وہ ٹی ٹوینٹی میں ہی سہی اوڈی آئیز بھی کھیلے ہوئے ہیں واسیم جونئر نے شانوازدانی بھی ایکسپیرینس ہے لیکن اتنی بڑی سائیڈ ہوتے ہوئے بھی ہم انڈیا سے ہارے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں اس شکست کو جو کل ہوئی ہے پاکستان کو پیسل شکست تو ہوتی ہے دو سو پانچ کے جواب میں بھارت کی ٹیم نے دو وقتوں کے نقصان پر دو سو دس رنز بنائے سنتیس رنے آور میں یہ کتنا بڑا تمہچہ ہے آپ کے سسٹم کیوں یہی لڑکے پاکستان ٹیم سے بھی کھیلے اور ابھی بھی میمبر ہیں کئی نہ کئی ونڈے ٹی ونڈے ٹیموں یہی لڑکے پاکستان ایک ہی طرف سے بھی کھیلے یہی لڑکے امرجنگ کی طرف سے بھی کھیلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی تین ٹیمز ہونی چاہیے تین ٹیمیں کہاں ہیں تینوں ٹیموں میں ایک ہی جیسے لڑکے گھوم رہے ہیں ہنڈیان ٹیم کے اندر کوئی ایسا پلیئر نہیں ہوگا جو انٹرنیشنل پلیئر ہو اگر ہوا ہوا آپ کو نئی نظر آگی آپ نے اماد بٹ کو ٹیم میں ڈال دی ہے آپ نے شانوازدانی کو ٹیم میں ڈال دی ہے آپ نے کامران غلام کو ٹیم میں ڈال دی ہے وہ امرجنگ کہاں سے لگتے ہو تو سارے پتہ نہیں کوئی میں کیا بولو ایسے بڑے بڑے لگتے ہیں سارے تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ کس قسم کی حرکتے کرتے ہیں کہ جو انڈیا کی نوجوان ٹیم کے سامنے میدار میں اتری کہ انٹرنیشنل پلیئر تھے دومسٹک ریکارڈ ساز پلیئر بھی ہے اس ٹیم کا حصہ دے لیکن انڈیا کی نوجوان ٹیم کے سامنے پاکستان کو آٹھ فٹو کے بڑے مبارجن سے شکست آپ دیکھ لیں یہ جو انڈیا نے امرجنگ ٹیم دے جی آپ کسی ایک لڑکے کا نام بتا دے جت کا آپ کو پتہ ہو سر چار جس نے آؤٹ گئے ہیں جس نے پانچ آؤٹ گئے اس کو چار فرس کلاس میچ کا ایکسپیرینس ہے جس نے سو گئے اس کو آٹھ فرس کلاس میچ کا ایکسپیرینس ہے ٹوٹل اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو ٹیم تھی اس کو ایٹی ون انٹرنیشنل میچز کا ایکسپیرینس تھا اور بھارت کی ٹیم کو صفر میچ کا ایکسپیرینس تھا اور نتیجہ آپ نے دیکھا کہ آٹھ فٹو سندھے نے امیارا دیا بلکل یہی بات میں کہا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اس میں مجھے بتائیں کہ امرجنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے پاکستان کیکٹ بورڈ کا یہ جو لوگ ہیں یہ پہلے مجھے سمجھائیں کہ امرجنگ کی چیز کو کہتے ہیں امرجنگ تو وہ ہیں جو انڈیا نے بنا کے بھیجے ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے جو امرجنگ ٹیلنٹ ہے جو اوپر جو گراز سور سے پرفارم کر کے آیا اور پھر انہوں نے بلکل سرپرائز کر دیا امرجنگ ٹیم نہیں گئی ہم نے فیس سیونگ کیلئے اپنے ایکسپریئنس پلیئر پیجے لیکن اس کے باوجود ہم انڈیا سے آر گئے میں تو اس سے ہندنڈ پرسنٹ اگری کرتا ہوں آپ در روز کی بات سے کہ یہ امرجنگ کی امرجنگ کا مطلب ہے کہ جو امرج ہو رہا ہے ٹورز انٹرنیشنل کرکٹ یا جو انڈیشنل کرکٹ کھیل چکے ہیں وہ امرجنگ کیسے ہوئے وہ تو انہوں نے وہ اچیو کر لیا ہے تیر نا کے جو بھی سری لنکا گئی بھی ہے اس میں کون سے اس پر انٹرنیشنل پلیئر ہیں جو انڈیشنل کرکے ہیں مرجنگ کا مقصد ہی رہنا وہ فورت ہو گیا ہے اور یہ آپ کے پاس صحیح ہے کہ صرف وصرف اتنا مطلب ہے کہ ہم شاید جیت کے آجائیں اب وہ بھی نہیں جیتے کہ لیکن انڈیا کے ساتھ اگر فائنل آتا ہے تو مشکل ہو اتنے بڑے بڑے پلیئر تیس تیس سال کے بڑے بہے دیئے چھ انڈرنیشنل پلیئر بہے دیئے اگلوں نے تمہاری ستھنے اتار کے وہاں پہ دفنا بھی اور آج بھارت کے بچوں نے اگر میں کہوں کہ پاکستان کے بزرگوں کو ایکسپوز